میں کیا عرض کر رہا کہ صدیقی اگر پر پوچھیا گیا کوئی تا چھوڑیا ہو ساکھیا برسریر دلشاہ ہوئے تو ماں کیوں کچھ نہیں میں اپنی دلی کرسی نہ بادشاہ ماں میں اپنی دلی کرسی تھے میں آپ بیٹھا یہاں اپنی مردینہ مالکاں شوقتِ گدائین ایک گدادی یہی شوقت ہے کہ وہ اپنی من مانی بات کرے اپنی دل کی سریر پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے درونِ خانہِ خود ہر گدا شہن شاہست قدم برومنِ از حدِ خیش و سلطان باش برسریرِ دلشاہم شوقتِ گدائی نست اور گردِ کوئے معشوقم میں اپنے معشوق کی گلی کی گرد ہوں رتبہِ رسائی نست میرا سب سے ہنچا رتبہ یہی ہے کہ میں اپنی گلی کے اپنے محبوب کی گلی کی گرد کا گرد و غبار ہوں دیکھا سادھی کیا سادھی رتبہِ رسائی تُوڑنا رتبہِ رسائی نست تُوڑنا تے پہنچیا رتبہ ہے پتہ ہے تُوڑی اُڑنی ہے ہاں تُوڑی اُتے ونی ہے اے وٹے تلی رہے ونن وزنا لے اے جڑے گلی معبوب دے وچ لوکے او ونن او تے او ونن برسری رے دل شاہم شوقتِ گدائی نست تے جڑے لوکے ہو جو نا گلیاں نے کاخ بان میں جانے تے پھر آوانا چولا آنا عزت نہیں آوانا چولا اوے ساری عمر رولنے رہے ہو گلیاں چکاک بنے رہے ہو آو محبوب آبا پہ جیئے کہ نہ چاہو تسو لوک آوان کہ اصنی گلیاں نے جڑے روڑے کورے بڑھنے رسی ہیں ہن جو ڑھانے ہو نیا عزت کرنے ہو نیا تے پھر دعا نکتہ بھی یہ تے پھرے وے کے جڑے گلیاں میں چھ رولا کورنا کورا بڑھنے نہیں تاک سکنے انہانی آکھیاں میں چھپاؤ ہے جی تے کے وے او میرے علی دا فیضان وراست وراست علم کی ہے میرے علی کے دور میں نہ کوئی پرابٹی تھی نہ کوئی جہدات تھی نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کوئی اتنا وسیل لنگر تھا اس وقت اگر لنگر تھا تو میرے علی کی گفتگو کا لنگر تھا جو آج بھی جاری ہے نصیر الدین کی شکل میں جو سلے بندہ نہیں آنا نا قدر اس ملے آنی ہے زندگی بچ انسان کے کے بندے آنے ہیں اے ٹھیک ہے آج جو میں پیغام امتنوں دے رہاں اللہ اور رسول دے دین دا جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اور تمام صوفیاء نے دیتا ہے کہا لے جس وقت ہر بندے اٹھنے ہیں دنیا تو جاسا جس وقت نہ ہویا نا میں دنیا تو اٹھ گیا جس وقت تے یاد کر سو یاد رکھو میری گل جان کر من جملہ خاصان میں خانا مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پہمانا مجھے ایک قیامت دھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا ارے یاد کر کے روئیں گے یاران میں خانا مجھے اے یاد کر سو کہ نسیر الدین اپنے دور ویچ کوئی گلہ کرنایا کوئی کھریاں کرنا بھی کرنے آلایا تو اڈی کےڑی گلے تو ساں تے رسولان تھی قدر نہیں کیتی صرف رشتداریاں میں جے رسولان بندکار چھوڑے آنے اکل کرو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فیضان اولیاء کیا ہے اولیاء کا لنگر کیا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کیوں بیٹھے ہیں یا میں آپ کو پیسے دوں گا اس گفتگو کے لئے آپ بیٹھیں یہ رسول اللہ کا لنگر ہے یہ صحابہ اکرام کا لنگر ہے یہ اہلِ بیتِ اعظام کا یہ سلونی قبلان تفقدونی کا ممبر پر سلونی کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرنے والے علی کا لنگر ہے تو ہے نام مطمئن میں بہت مطمئن اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب مجھ کو حاصل ہوئی دولتِ علم و فن تجھ کو پیسوں کی جھنکار دے دی گئی سنے ہوگا میں کہنا نائلہ کل چیزاں آگیاں منصب نائلہ کل آگیاں فتوینیاں موراں نائلہ کل آگیاں اللہ ماشاءاللہ کوئی کوئی بندہ رہ گئے زندگی کے کڑے کو سکیسے کٹیں زندگی کے کڑے کو سکیسے کٹیں جب سفر ہی کے انداز الٹے ہیں سب مانی پتہ تھی کڑے کڑے بیٹھے پتہ ہمیں کوئی نہیں ہے اللہ علیم الخبیر ایک گال میں کرنا جلا نظر جا دو کہ گال پڑے پیڑے نہیں ہے مولنی آج بیٹھا ہے ہمیں جیڑے آنین نبی مازاللہ مر گیا ہے نبی مر گیا ہے مازاللہ مازاللہ اے جی اس آن کے پتہ ہے اے تمہیں ہمیں خل خل کے ٹان ٹان کرنے رہنے سلام پڑھنے رہنے ہو نبی گیا مٹی نہ مٹی ہو گیا اور مٹی پیو اور مٹی تو ساں پہ پہوے سوچو میں قرآن پیش کر رہے ہیں کوئی بندہ دلیل نہیں پیش کر رہے گا میں آگے ایک جگہ خطاب سے بیان کیتی ہے دلیل میری نقل کرے گا جڑے بھی کرے گا میں دلیل پیش کیتی ہے جڑے آنین مر گیا ہے عدیثہ ٹوننین صوفیان کلام ٹوننین اے گال بیانی اکتضاء انہ سے تلاوت انہ سے سرات انہ سے میں سرات انہ سے جو بولنا بھی بھائے گار سنو بکاری کلاندے اور مسلمانوں اس کیمرے کے حوالے سے میرا خطاب جوزی شعور سنے گا گولن شیف کا مرید سنے گا پیر میر علی کا ماننے والا سنے گا گوسی جلی کا ماننے والا سنے گا ہندو نوبلی کا ماننے والا سنے گا مولا علی کا ماننے والا سنے گا مولا علی کا ماننے والا سوڑے ہو پھوڑی آتے بھائے پڑھے آنے میں نہ کہ زیدہ کال جانچ گیا آنے کہ نہ ہوں میں سم نے کال جانے پترانی پروفیسرانی کہنا ہوں میں ہے جی کیے میں آکھ ہے سوڑے آنے میری مار کے مٹی ہو گیا اینکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيْتُون تُوئی مرسے تھے وہ بھی مرسن اللہ جو آکھ سوڑے اللہ صاحب تو آکھ سوڑے اللہ ہے بھی تاکھ ہے نا اللہ ایتھے اور آنے تو ایتھے اور آنے تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے اللہ جی یہ کہے پہ کرنے ہو ایتھے مردہ پہ آنے ہو جاتے اور پہ آنے ہو اللہ کہا تو سانا قصور آپڑے اقل آنے اور پچھ شکلے ہو تو سانی اقل کوئی نہ شکل لیں نہ اقل لیں نہ اصل لیں تیرا نقل لیں ایک لو مردہ کھیکنو میردہ یا مردہشا ہو ایک اندھا کا میتن ایک قضیحہ دائمہ متلقہ نہیں کہ ہمیشہ ہی تُو میت رسے ان لمحات میں ایک لمحے میں تجھ پر یہ حال گزرے گا مناتقہ کے نزدیک یہ قضیحہ دائمہ متلقہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی مویا رہ سنگھ وہ تھے ہمیشہ سورج بھی نہیں مرنا پنچ ایک گھنٹے بعد ڈب کے پھر سیب کٹانا ہے یہ رسول اللہ کو لگتا ہے راتی یہیں ڈبنا ہے جسنا ہونتا ہے گیا ختم ہون آنا ہی نہیں تو تھی پھر سیٹ کڑیاؤنا وہ تھے وہ تھے ہنا بھی نہیں مرنا سنو مینا چملہ خینگے ہو سارے وہ تھے چند تھے سورجہ بھی نہیں مرنا جان دیتی تیس روشنی جے پائیس تیجیڑے چند تیس سورج نے ظہور نہ سبب ہے کہا خیال اللہ مَا قَانَ لَكُمْ اَمْتَوْزُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اَمْتَنْكَهُوْ اَزْوَاجَهُمْ مِنْبَادِهِ عَبَدًا اوے مسلمانوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کو ایزاد و تکلیف پہنچاؤ تارچر کرو ذہنی طور پر تمہیں زیب نہیں دیتا اور نہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب تک اس کی بیویاں زندہ ہیں بقید حیات ہیں ان میں سے کسی کے سیعب نکاح کرو یہ بھی تمہیں زیب نہیں دیتا حضرات میں سوال کرنا اتھے اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے عالم جوٹی نہ بیٹھا ہے علم والے معقول آکے سوال کر سکنا ہے یہ تا میدان دکھ رہے او میرا دادا میدان دا سیتا پوترہ میدان دا نہیں میں اسی دانے دا پوترہ ہوں صرف پرابٹی دا وارث نہیں میں دو لفظوں دا بھی وارث ہوں پلکھا نہ کھائیو اوہ پیر صرف سمجھے رہا ہو جو گدیاں دکھا ہے کہ خالی ملاقاتہ کرتے ہیں نہیں ہے پیڑ تو ہڈے سمڑے ہوئے پیڑ پایا ہے کے نہیں سمجھ آئی کے میں آکھ ہے میں کے آکھ ہے تے تساں اے بھی زیب نہیں دینا کہ نبی نی وفات تو بات اسنیہ بیوی بھی چجڑی زندہ ہوئے جب تک ہو زندہ رہوے اسنان تسی نکاح کرو اے تساں زیب نہیں دینا اور دو جملے نہیں ما کانا لکو منتو رسول اللہ عزیت دیو ٹھیک ہے جی اے تظاہری زندگی دا لئی اسے یہ سمجھا جاتا کہ یہ حکم دیا گیا کہ جب ذری حیات میں رسول اللہ سانس لے رہے تھے اس کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے ما کانا لکو منتو رسول اللہ لیکن اللہ نے یہ جو بات کہہ دی جب تک اس کی بیمیاں زندہ رہیں رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا اے جے نبی مار گیا ہویا کہ ایزاد تکلیم جینیا پوچنی یا مویا پوچنی انسان کرے ہو کہ دلیل میری ہے میں قرآن مطالعہ کردہ ہوں کوئی بدہ دلیل نہ لکھ سی میں بے پہ پیش کرتی ہے جہ نکاح نہ کرے ہو جہ نبی مر گیا ہے تکلیم ہویاں تکلیم ہو لی تکلیم جینیاں ہو لی مطلب یہ قرآن پہ آنا ہے نبی ہونوی جینیاں کا پرانچ تے ہون جیڑے ہسی اٹھ کے کہتے دروشیب یا ملاشیب جو جیو اٹھ کے پڑ چھڑنے آ تے جیڑا جینا ہونا ہے وہ تکناہ ہی ہونا ہے آئیے خطیب صاحب آئیے یہاں بیٹھ کر بولیے کس طرح نصیر الدین بول رہا ہے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانہ حلیمہ گود میں لے کر حضور سے کیا بولی کہ میں نے جانا ہے یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت نے جانا ہے یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا اس میں کافر کوئی سمجھے کہ مسلمان سمجھے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے یہی اس میں مجھے کافر کوئی سمجھے کہ مسلمان سمجھے میں نے جانا ہے یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا کملی والے یہ جو صورت ہے تیری پیر مہر علی گولڑوی نے یوں ہی نہیں کہا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان آفنے دن کے سرے شام لٹے جاتے ہیں تیری ظلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا ہے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان ارے رخ سے نقاب اٹھا رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان یہ جو صورت ہے ارے یہ جو صورت ہے یہ جو صورت ہے یہ جو صورت ہے یہ جو یہ ہی نقشہ ہے یہ ہی رنگ ہے ساما ہے یہ ہی اور یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان ہے یہ ہی لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ ارے صورت میں اپنی صورت پرورتگار دیکھ یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان جانان ہے یہ ہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانان ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے خود بار لگا ہاں خود بار ہاں خود بار لگانا ہے کل کس نے ہمیں کل سے خود پار لگانا ہے 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 گریبا میرا چھوڑ اہر سے دنیا گریبا میرا چھوڑ گریبا میرا چھوڑ اہر سے دنیا گریبا میرا چھوڑ اہر سے دنیا میرے ہاتھ میں دامنے پنجتن ہے میرے ہاتھ میں دامنے پنجتن ہے چھوڑی جب شاہ ہوئی ہاتھ لگاتے ہی جمن میں جب شاہ ہوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں شرم آئے لچت جائے تو لگتا ہے جب شاہ ہوئی جب شاہ ہوئی ہی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں شرم آئے شرم آئے لچت جائے تو لگتا ہے لگتا ہے کہ تم ہو لگتا ہے کہ تم ہو ہمارا ایک شرم ہے تو دنوں کا اس نے ایک شرم گاہ مجی یاد آلیا میں اپنے زوب سے پڑھوں گا ضروری نہیں کہا کہ آپ بھی سرم آئے لگتا ہے سرم آئے لگتا ہے رنگ ہے روپ ہے سرم آئے لگتا ہے رنگ ہے روپ ہے خوشبو کا تکلف نہ سہی سرم آئے لگتا ہے جمال آئے لگتا ہے ایک چیز نہیں ہے نہ خوشبو نہیں ہے نہ سہی رنگ تو ہے روپ تو ہے رنگ ہے روپ ہے خوشبو کا تکلف نہ سہی چاندنی چومتی ہے لالہ سہرائی کو چاندنی چومتی ہے اوہ گمنوں میں سجانے والوں پھولوں کی رکھوالی کرنے والوں اگر تم اپنی کھوٹیوں میں اپنے سجائے ہوئے پھولوں کو مالی کے ہاتھوں سے رکھوالی کراتے ہو تو جاؤ سہرائوں میں کھلے ہوئے ان پھولوں کا نظارہ کرو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن جس نے پیدا کیا ہے اور ان کے رخصالوں پر بوسہ دنوانے کے لیے رات کو چاند کی کرنوں کو بھیجتا ہے چاند کی چومتی ہے لالہ سہرائی اور چاند ارے چاند چاند چومتی ہے دیکھو مالکی کیا خلاقیت ہے کہ اس نے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنے بیٹوں کو تو سب اسے دیتے ہیں لیکن مسکینوں یقینوں کے چہروں پر بوسہ دینے والا اپنا نبی محمد مشتہ بہتا ہے 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 وہ تاجدار عطا کیا جو غریبوں مسکینوں دوسرے کے بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھانے والا دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا اپنا درد تو اپنا درد ہوتا ہے لیکن دوسرے کی آگ میں جلنا دوسرے کے دم کو اپنانا یہ میرے آقا کی شان ہے اسے نے آقا کی شان ہے بڑے درد اور گداز اور ذوق سے سنیں مزہ لے کر سنیں اس میں میں کوئی غلو کی بات نہیں کی ہے بہت ٹھکانے سے اور اپنا درد دل بیان کی ہے اور شہیدان کربلا پر جو مصیبتیں گزری ہیں ان کا میں نے جائزہ اس میں پیش کیا ہے شبیر نے دشمن سے شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا شبیر سبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریاء تو نہ مانگا تھا دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریاء تو نہ مانگا تھا ہاں دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریاء تو نہ مانگا تھا مانگا تسانیہ 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 پیڑانے سیریاں تسانیہ چادران لیمان مولوی میں تسان عزت کے شہب نہیں تنی سکینہ اتنی تیر ہوئے تیرے دن بل کے پانیے باستے ہے جی تیرے اسغر چھے مہینہ رو تیر خاموش فریاد کرے بے زبانی بچ فریاد کرے تیر حسین جائے پیو نہ جگر ہوئے جڑا اس بے کسیاں برداش کرے حسین بھی انسان فرشتہ نہیں انسان حسین سینے میں اندر انسان دل تڑک رہا انسان کھانا پینا جاگ سینا 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 کون روسی سکینہ کون روسی تُو تا اپنے مرنے آلیا نہیں رونے تُو دا میں کچھ نہ آنا اوہ جڑے اپنے رونے میں انہ پہ آنا آو حسین اور زہرہ کے غم میں شریک ہو جاؤ اے اولاد علی کو ماننے والو اے حسین کے غم میں شریک ہونے والو اے زہرہ کے درد کو پہچاننے والو جن کے گھروں میں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بچے ہیں میں ان گھر والوں سے بھرے گھر والوں سے کہتا ہوں آؤ اپنے گھر کو بھی دیکھو اور حسین کے اس لٹے ہوئے کمبے کو بھی دیکھو یہ رسول کا گھر ہے یہ رسول کا نواسہ ہے تمہاری کوئی وقت نہیں ہے تمہارا نہ اتنا باپ کو شرف حاصل ہوا نہ ماں کو ہوا جو اس کی ماں فاطمہ کو ہوا جو اس کے باپ علی کو ہوا جو اس کے بھائی حسن کو ہوا تمہیں کوئی شرف تمہارے پاس کوئی شرف نہیں ہے تمام لوگو اتنے شرف بڑا تو اس نے کیا کیا تھا وہ اس نے بھیک نہیں مانگی تھی کہ حسین مجھے کوئی پیسہ دے دو مجھے کوئی جیداد دے دو مجھے کوئی قبضہ دے دو مجھے حکومت کا حصہ دے دو فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا تم فاسق ہو تم میرے نانا کے دین کو چھوڑ چکے ہو تم جیسے گمراہ سکتا تو تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن پانی دو یہ انسان کا بنیادی حق ہے پانی کو پیدا تم نے نہیں کیا میری بیچی سکینہ پیاسی ہے میرا بیٹا اسغر پیاسا ہے تو اس منظر کو میں پیش کر رہا ہوں سنو سنو حسین شیعہ کے لیے بند نہیں ہے حسین ایک انسان کا نقیب ہے انسانیت کا نقیب ہے ہر مظلوم کا نقیب ہے حسین کو مسلک میں بند نہ کرو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریاء تو نہ مانگا تھا ننے علی اسغر کو دو بھونٹ کی حاجت تھی ننے علی اسغر کو دو بھونٹ کی حاجت تھی معصوم نے تیروں کا تو فاتو نہ مانگا تھا معصوم نے تیروں کا تو فاتو نہ مانگا تھا دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریاء دریاء نہ مانگا تھا اور پانی تو مانگا تھا ہر ہر پیاسے کا جو حق ہے پانی تو مانگا تھا مانگا مانگا تھا پانی تھا مانگا تھا ہر پیاسے کا جو حق ہے عباس عباس مانگا 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 سین برو پڑو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم فل اللہ یا سرور سرور اللہ اللہ الہ اللہ 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 قبر میں جاؤگا تو کیا ہوگا ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑو لا الہ اس اس قرآن کسی ہے تقدیر بنائی جائے گی پڑو لا الہ پڑو لا الہ ان کا باہم ملتے سبت نبرو ہے آبرو دارے نبرو مازاغ نظر کو سین برو پڑو لا الہ اللہ اللہ یا سرور عالم تو کیا ہے کلمہ پڑھا جاتا ہے کلمہ کس لیے پڑھا جاتا ہے کہ زندگی میں بھی وہ شخص پڑھتا رہا تو اس کے وہ نات کے دو چار شعر میں آپ کو سناوں گا تو کیا ہے پڑو لا الہ مرقد میں نورِ نبی ہوگا مرقد میں نورِ نبی ہوگا میت کو شعورِ نبی ہوگا میت کو شعورِ نبی ہوگا جاتے ہی زہورِ نبی ہوگا جاتے ہی زہورِ نبی ہوگا پڑو لا الہ اللہ پڑو لا الہ اللہ چھائے گی لہد میں تابانی چھائے گی لہد میں تابانی آئے گی وہ ذاتِ نورانی آئے گی وہ ذاتِ ہو جائے گی دور پریشانی ہو جائے گی دور پریشانی پڑو لا الہ آج کہتے ہیں جناب یہ اوپر کھڑے ہو کر کیا پڑتے ہو کیا کہتے ہو میت کو اوہ تمہارے نزدیک تو نہ فاتحہ نہ درود نہ میت مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہمارے تو آقا کے غلام ہیں ہمیں ان کو کچھ تلقین کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اجازے نظر دکھلائیں گے اجازے نظر دکھلائیں گے گھبراو نہیں وہ آئیں گے سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے پڑو لا الہ اللہ سرکار کرم ہر سو ہے کرم کا آوازہ ڈنڈ پہ یہ کملی والے دے کرم دی ہر سو ہر سو ہے کرم کا آوازہ دنیا کو غلط ہے اندازہ دنیا کو غلط ہے اندازہ ہر ایک پہ کھلا ہے دروازہ ہر ایک پہ کھلا ہے دروازہ پڑو لا الہ وہ وہ ذات جلیلہ کافی ہے اے کوئی جان پہو مجمعہ اے مجمع جان پہ یہ کی نہیں بولو ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ وہ ذات جلیلہ کافی ہے وہ ذات جلیلہ کافی ہے بخشش کو یہ ہیلا کافی ہے وہ ذات جلیلہ کافی ہے بخشش کو یہ ہیلا کافی ہے حضرت کا وسیلہ کافی ہے حضرت کا وسیلہ کافی ہے پڑھو لا الہ اللہ حضرت کا وسیلہ کافی ہے کیا اس کو غمِ آئندہ ہے رہا تابندہ ہے کیا اس کو غمِ آئندہ ہے ارے تاروں کی طرح تابندہ ہے جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے ارے کچھ کہتے ہیں کہ نبی مر گیا نبی نہیں مر گیا تیری جد پشت مر گئی اور جو نبی پر مرنے والے کا یہ مقام ہے کہ جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے جو ان پہ وہ زندہ ہے پڑو لا الہ لا الہ یا سرورِ یا سرورِ عالم ممکن نہیں مدہ شاہِ حدا ممکن نہیں مدہ شاہِ حدا گیلانی پیر نے خوب کہا ممکن نہیں مدہ شاہِ حدا گیلانی پیر نے خوب کہا کیا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سانہ کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سانہ پڑو لا الہ الا الہ ممکن نہیں مدہ شاہِ حدا گیلانی پیر نے خوب کہا گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ کتھے تیری سنہ لا پڑو لا الہ اور میں اپنا مقتہ پیش کر رہا ہوں دل ان کے صدقے سر قربا دل ان کے صدقے سر قربا ماں باپ تصدق گھر قربا ماں باپ تصدق گھر قربا سوجہ سے نصیر ان پر قربا سوجہ سے نصیر پر قربا ہی لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاکتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں آفت نصرے سنیر فقیر نصرے لائے نامد رضا دے رکھ دیا خدرت میں اجازے نصالی ہاتھ میں منتظر ہے حکم کا گنجے لالی ہاتھ میں اور سبز ہو جائے جو پکڑے خوشک ڈالی ہاتھ میں سبز ہو جائے جو پکڑے سبز ہو جائے جو پکڑے خوشک ڈالی ہاتھ میں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں یہ دل کی دنیا ہے آج آپ نے بخاری کلام والوں نے میرے دل کی تارے چھڑ دی سمجھ آئی مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں میرے دین دین میں سر ملا رکھیں ان کا اندازے اتا کچھ بے خیرت سمجھے نہیں ان کا اندازے اتا کچھ بے خیرت لا یعلمون ولیکن اکثر ہم لا یعلمون ان کا اندازے اتا کچھ بے خیرت سمجھے نہیں مانگنے والوں کے کیوں ہی رابطے ان سے نہیں مانگنے والوں کے کیوں ہی رابطے ان سے نہیں ہم نے دیکھے ہیں مگر ایسے ہم نے دیکھے ہیں مگر ایسے گنی دیکھے نہیں اہمالی کے کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی فرماؤں لگے جس ویلے وہ میری برائی کردہ ہے سنی بھائی جس ویلے میری برائی کردہ ہے مجلس جب ہے کہ میں نو برا کہندہ ہے میری غیبت کردہ ہے میرے گلہ غلط منصوب کر کے لوگان دے دل پیڑے کردہیا تانہ زنی کردہیا میرے متعلق ترہ ترہ دے بکواس کردہیا اس دے ساریاں نیکیاں میرے کھاتے جلہ پا رہے سی وہ تھا میرا مزدور سی میں تھا اس نے مزدوری دیندہ رہا کہ توں ہور پاؤںک پاؤںک دا رہے تے اے مزدور اپنی مزدوری لیندہ رہے توں مو کھول کے پہنکی جا اے مزدوری میں تینوں دے رہا میری روای یہ کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے ہر وقت یہ آل فال کیوں پکتا ہے کیوں مزایا ہے کہ نہیں حضرت نظام الدین مزدور ہے فرمایا میں مزدوری دینا رہے پاؤںکنا رہے نا مطلب ہے کہ کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے انتکنا ہے میں نے در جس طرح میں تو رہے موٹ بجائے بڑا بڑا تہاں نقصان کیتا ہے کروٹ بانا ہے میں نے در شودیا پیڑا ہے متھا تھا تھا کا بڑا پوٹھی تھا تھا نمبو آجیا چوڑ چوڑ کے مرنے آلیا اپنے مونہ تاک گاٹی تاک کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے ہر وقت یہ آل فال کیوں بکتا ہے کیوں پھونکنا رہا ہے آرولے چور چور کرنا رہا ہے کتے کی طرح کھول کے مو پھونکے جا تو اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے تیرا کم میں پھونکنا پھونکی جا اکے جی پھونکی جا سننے ہی نہیں پھونک دے رہا پھونکے جاؤ اس تو علاوہ کر کے سکتا ہے تیرے گلی اور خوبی کوئی نہیں اچانتا کھو نا شباب تے ہوندہ ہے چوتھ ویدہ بنیا تے کے حال ہوندہ ہے بولو شرط بان کے کتے پھونکتے ہوندے شرط لگی ہوندے ایک آنا میں پیچھے نہ رہنے اے لوسی کتے ہوندے اے کونن وڈے بولی کتے چنگے موتبار مو متھا چنگا ہوند او پھونکنن ایک پیچھے پاؤں والے کتے ہوندے خندے کتے ہوندے لوسے کتے او پھونکنن پیچھو وہ اب انہا نے تے مو متھے نے تے پھونکنن خبیصو تسی کی تے چون چون لگی نے کسی نہیں ٹنگا ہوتے لگے ٹنگ اور تسام کے بلا پہ یہ نا تے پھونکنن سجنہ بھی آئے اور ناکہ جناب انہا تک کے پھونکنے میں سمجھے ساں کوئی نہیں ایک کساں پھونکنے پہ اتنا پتہ ہے کہ بڑے پہ بھونکنے نسی بھی پھونکنے ہیں اتنا پتہ ہے کہ بڑے پھونکنے آئے لاشاں بھی پھونکنے ہیں میرا ایک شیر ایک کتے ہاں دے کسے کھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں پھونکے سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں پھونکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں پھونکے ایک کتے نہیں اپنی مرضی ہونی ہے ہمیں کپڑے پا کے تاکے نہیں اوپرا جب بندہ ہو اساں شروع ہو بننا ہے ہمیں اتنا کو جی میں ایک کسے یار اللہ دی کس میں میں کوئی خوش آمد نہیں کرنا نہیں کہ میں نے تعریف کرو تعریف الزادی جس میں انہوں بنایا تھے تو انہوں بنایا تھے میں انہوں بولنے واسے بنایا تھے تو انہوں سوڑنے واسے بنایا تھے تعریف اس بھی کرو تے گالمات دیات دے ہو اے فقیر بندہ پیڑے جے کپڑے پا کے گرائیں بے داخل ہوئے تے کتے پچھے لگ بینن کے نہیں اون تسی پوچھ دے ہو جی اے فقیران کیوں پھونکنے ہیں وہ فقیران تا پھونکنائیں نا دیات ہو تے روز تک نہیں ہو تسی اے فقیر کپڑے پا کے تے جنہ نواز پھونکیا جا رہے ہیں اے اللہ دے فقیران واللہ ہو قنیون وانتم الفقران قرآن کہتا ہے تم سب میرے منگتے ہوئے انسانوں چاہے پڑے ہو یا چھوٹے ہو میں غنی ہوں صرف تو جو آج ان کو بھونک رہے ہیں وہ اللہ کے فقیروں کو بھونک رہے ہیں گل سمجھ آئی؟ میں کہے یا کیا؟ فرمایا ہے تم مزدور ہے اس کو میں نے مزدوری دی جب اس نے میری تعریف شروع کر دی مزدوری ختم کیوں؟ کہ جتنا ہے پھونکنایا اتنا میرا درجہ اس دی پارگاہ بچچا ہو رہے ہیں اللہ میں نے میرے گناہ بخش رہے ہیں فرمایا ہے تمہیں پھونکنے تھے امیر معاویہ نے ایک شیر پڑھیا جنبے امیر معاویہ نے ایک مقام دے شیر پڑھیا شیر بڑے ذہین آدمی ہے تو بڑا بڑا محل شیر و نانمہ یاد آگیا امام غزالی نے اسے نکل کیا احیاء العلوم میں وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْغَرَانِي قَ تَلْقَاهَا مُحَسْدَةً وَلَا قَرَانِي قَ تَلْقَاهَا مُحَسْدَةً وَلَا قَرَانِي قَ تَلْقَاهَا مُحَسْدَةً غرانی قرنوک کی جمع ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جس نے سبز ہوتے رنگ ہونے ہیں کچھ سرخ ہونے ہیں اے چھوٹا جا پرندہ ہونے ہیں اس کو عربی میں قرنوک کہتے ہیں اس کی جمعہ غرانی جو خوبصورت لوگ ہوں جو کمال والے ہوں جن میں علم ہو جس میں جوہر ہو جن میں خوبیاں ہوں جس میں جمالِ ظاہری ہو جمالِ باطنی ہو وہ اللہ کی نوادشات سے لدے ہوئے ہوں اے میرے مخاطب تو ہمیشہ دیکھے گا کہ دنیا ان کی حسد کرے گی ان کے ساتھ امیر مابیہ نے جو شیر پڑھا کہ تو ان کے ساتھ دیکھے گا کہ دنیا ان کی ساتھ حسد کرے گی چلے گی بکواس کرے گی وَلَا تَرَا لِلِعَامِنَّا سِحُسَادَا اور لعیم اور گھٹیا جس میں کوئی خوبی نہیں ہے جو قابلِ توجہ قابلِ التفاق جن میں کوئی خوبی نہیں ہے بات نہیں ہے قابلِ ذکر کوئی ان کی حسیت نہیں ہے تو ان کا کوئی کبھی تو حسد نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ ہے ہی صفات سے کوئیں کوئیں خوبی ہے ہی نہیں تو حسد کون کرے خوبی والے پر بولتے ہیں تو جو لوگ نبیوں پر بولتے ہیں وہ خود مان رہے ہیں کہ ان میں خوبیاں ہیں جو ہمارے آلہ لوگوں پر صوفیاء پر اور صلاحیت والے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں وہ درپردہ مان رہے ہیں تفر اے محبوب الہی تکل میں مقاریاں سمیٹ کے کہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی سری زربخش تلوی جنازہ اٹھیا محبوب الہی تا امیر خسرو آکھا کہ میرے شیخ میں تیرے ازباد نظام الدین محمود چراغ دلوی آکھا کبلا تو آڑی وفاد دوباد میں دلی چھوڑ دیتا میں نہیں رہنا اتھے چہرہ ہی کوئی نہیں کہ محبوب الہی کوئی ہوگئے ایک کی ماؤ جمعہ ہے اے سارے دلی دی رونک قطب الدین بختیار کاکی تو بات سارا دل دا دلی دا دل دو ہے تے توں جا رہے ہیں تے میں دلی چھوڑ دے سانسی کس کو رہ جاؤں حضرت محبوب الہی تسلی دے دے رہے فرمایا نا تُد میرے بعد اتھے کم کرنا ہے میری نیابت اج نصیر الدین تُو جانا نہیں تُو چراغے دہلی ہیں تُو چراغے دہلی ہیں پتہ ہے چراغے دیلی کیوں بادشاہ سڑیا بادشاہ سڑیا کیوں سڑیا تُو چسکا پھر رہتا ایک اڑی گا لے بادشاہ سڑیا اس کے آنکھیں کہ میرے محلن میری پرابٹی یہ میں ملک دا بادشاہ ہاں اے میرے اتنے دیوے نہیں بلدے جتنے اس نصیر الدین دے بلدے میرے نہیں بلدے اس دے بلدے اے چلے دے بتے پتہ نو نہیں پتا سی جس دے ہو بالے اس دے بلدے جس دے ہو بالے اس دے بلدے فرمایا نہیں سوڑو ایک خطابت آجے اور رنگ میں تاثریا اے کہہ دیں جناب یہ تو عام گالے میرے واسے گوگالی کوئی ہاں جی انا کیا دیوے اسے زیادہ بلدے انا کیا دلی آلے ہو خبردار تیل دینا درگاہ نصیر الدین تیل پیش نہ کرنا چاہے لکھ ربیہوی دے ہوئے تیل دیتا تھا میں آسا تیل دے سا اے آجا تیل دے سا ہے یہ یاد رکھتے ہیں دکاندار ڈرگے جی سارے جڑا حضرت نصیر الدین وے وے حضرت قیسو دراز بڑے بڑے خلیفہ لوگ بینے ساری خان کا جڑی یہ ویران پہ یہ بتی بلدی کوئی نہیں تے تیل دے ہو پیسے دینے پہا پیڑے ہو گتی کہاں تے بیٹھے ہو تسی بھی آلی پیر تے گتی تے نہیں بہنے دکاندار بھی گتی تے بہنے پتہ نہیں تو انہوں تے ان آخہ تیل دے ان آخہ جی تیل کوئی جس کل وے جو تیل کوئی نہیں حضرت نصیر الدین آرز کی تھی مڑ کے قبلہ تیل کوئی نہیں تے فرمایا تیل لال بلنہ دیا آخہ جی دیئے کے لیے شرط ہے تیل فرمایا اور نہ دکھاؤں کھیل اور نہ دکھاؤں کھیل انہااں کیا حضور حکم فرمایا اے خوہ سیو دلی وچ تک کے آیا ہے تین چار سال پہلے میں آذر ہویا تو اتھے میں تک کے آیا فرمایا اس وچو بوکا پا کے پانی کٹو تے دیویاں میں جپائی جاؤ تے بالی جاؤ سارے شہر نے تیل دینا بند کر دیتا اللہ نے کہا بارنے مین اوہے میں آگ سکتا یا نارو کونی بردوں و سلاما علیہ ابراہیم اوہ میں کہہ سکتا میں کہہ سکتا کہ اے اگ تیرا خاص ہے ساننا جلانا تیرا خاص ہے لیکن تیرا پیدا کرنے والا آج حکم دیتا ہے دیرے کونی بردوں و سلاما علیہ ابراہیم آج اپنی جلانے دی خاصیت چھوڑ دے تے میرے اس معبوب ابراہیم تے کلو کلزار بن جا فرمایا میں یزیر الدین آکھا اے اسی اگر عرض کیتی میں اے اسی اگر اوہ ساکھا گلی کوئی نہیں تیل بھی وینڈ ہے پانی بھی وینڈ ہے سہلانی ہے دعا مچے خاصیت پانے والی میں چیز میری ذات ہے اگر آگ دی خاصیت میں پھلا سکتا تے پانی بچ تیل دی خاصیت نہیں پا سکتا فرمایا کٹی جاؤ تے پائی جاؤ تے آگ لائی جاؤ تے دشمنانوں بھی کھائی جاؤ جسے لے تکے نہ بادشاہ دیں چراغ دے لوی محمود نصیر الدین چراغ تہلوی دے ترگاہ دے وچ جسے لے چراغ روشن ویکھے تے حضرت نظام الدین دے خلفاء پکار اٹھے نعرہ کے لگیا کہ حضرت نصیر الدین چراغ تہلوی حق نصیر حق نصیر اے میں اسی نصیر الدین دا غلامہ اے نصیر الدین بھی اسی نصیر الدین دا غلامہ جے اس دے پجے دیوے بال سکتے بال سکتے او اپنی قدرت نل تے میرا دیواتا میرے علی شاہ بال کے گیا ہے میرا دیواتے او بال کے گیا ہے جس دیوے نال سارے جہان وچ پاکستان وچ روشنی ہے میرا دیواتے او سو بالے ہیں میرا دیواتے میرے دادے بابو جی نے بالے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور اے چراغ تو اڈے کلوں نہیں بجھنا جریدونا لے یتفعو نور اللہ بے افواہہم ویاب اللہ واللہ متنمو نور ہی ولو کرے حل کافرون جس نور نو اللہ بالے جساں اور روشن کرے اے تکونا سورج کرونا تے خرمہ سال ہو گئے ہیں نکلنا نہیں تھے اسی لیٹج کوئی فرق نہیں پہا بالے ہیں نا تے جڑا اے دے وڈیاں لیٹا لا سکتے ہیں اس آڈے دی گئے بھی بال سکتے ہیں تے تو آڈیاں اس آگیا جڑا اے بجانے دی کوشش کرے نا تے داڑی بھی سڑ دیئے تمجھائی؟ تے حضرت نصیر الدین یہ پتیاں بال گئی ہیں پتیاں چراغ دل بھی اس تا پیر حضرت سلطان المشایخ دا جنازہ اٹھایا سڑے ہو دو جملے جنازہ اٹھایا تا تاری تے شامی نال تے غلام مریدنیاں کچھ عورتاں جڑیاں خضلہ اسات ساتھیاں کانیاں سانوز زمانے سے اووی نال اے میل ہوندہ ہے اولیاء اللہ دا جس اچھ ہر طب کا اپنی محبت نیاز جڑی پیش کر رہا ہے اووی نال تے انہاں شیر پڑھے آنا ساتھی دی غدل سروے سیمینہ بسہرہ 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 میل ہی سروے سیمینہ سیمینہ آئے آئے کیسے ساتھی اللہ lov lounge میں فارسی لا طالبdam اوئے چاندین قدوہ لیا پتہ ہیں جو سرا چاندی دا ستون کھلوتا ہے تدá میخان اوئے چاندین کدوہ لیا بسحرہ آمی روی سخت بے محری کے بے بے ماں بے ماں می روی اوہ بڑا توتاں بے بے رات بھی ہے بے وفاو ہیں جنگل ہی ٹوٹ پہ ہیں چاندی دے قدوالیاں سانو چھوڑ کے چلا جائے کلہ ہی جا رہے ہیں جسے لیتے پہنچے نا اے تماشاں گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا تماشاں می روی تو کجا بہر تماشاں اوہ ساری دنیا ساری دنیا تینوے کھڑا دیئے ساری دنیا تیرا اچھے رہے زباہ بے کھڑا دیئے آجے کیوں ہیں تو کجا بہر تماشاں تماشاں می روی آج توں کنوں میں کھڑا جا رہے ہیں دنیا تو تینوے کھڑا دی رہی آج تا لکھ دیں اے پکی گلے اے نسبت والے بندن گلہ انہوں میں نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں میں کہہ دیں دیساں بھی ضعیف ہیں کل کہو گے قرآن دی آئیتاں بھی ضعیف ہیں محبت والے انہوں میں سنا رہے ہیں اللہ کفا نے توجہ سے لے ہاتھ کڑے آئیتاں تیادر تصیب دین نے ڈن پا دیتی فرمایا خاموش آجا خاموش آجا گاٹا چاہیا فیراؤن میں وڈا میں وڈا سریعہ وڑ گیا وچ گاٹے نے گاٹا سریعہ وڑ گیا فیراؤن تھا جنہوں سے سریعہ وڑے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں فیراؤن ہیں وہ فیراؤن در ونت نظریہ کچھ پالٹی نے بندے جڑے آپ نے مرضی نے نہیں اساں غریب کرنا مننا ہے معاشی طور کسی نے کہار بچہ جمعی ایسا کوئی چھوڑنا ہے ماتے کوئی میڑا ٹک کرنا نہ جم پہ گئے کڑیاں چھوڑ دینا ہے انہو کانہ من المفسدین فرمایا بڑا فسادی ہے فرمانے کہ فیراؤن ادھر مصروف ہے کہ اپنی پالٹی والیاں طاقت دے رہے ہیں برادری آلیاں تے قوم موسیٰ وقت کمزور کر رہے ہیں معاشی طور تے ہاتھ پیر کپ رہے ہیں انہو دے تاں جی غریب ہو جاوے سر نہ چاہ سکے تے اسی کے پہ کرنے ہیں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَلَّذِي نَسْتُزِفُو فِلَارْدِ تے اسانہ ارادہ کے بڑھے ہیں کہ جس قومہ جس قومہ فرمان نے جان بجھ کے ہاتھ پیر کپ چھوڑے تے کمزور تے غریب کر دیتا سمیم تے اسی کے کرا نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اسی اُنَّا وِجْعُمْ امام پیدا کرا لیڈر پیدا کرا یہ اسانہ خیال بنیا اسانہ منشاہ ہویا ہے اسانہ خیال بنیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اُنَّا وِجْعُمْ اِمَام پیدا کرا موسیٰ پیدا کرا اور اس زمین نے وارث پیدا کرا اس جگہ نہیں چڑی حکومت تے رکے نہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْعَرْدِ اور ان لوگوں کو جو ان ضعیف قوم ہے ان میں سے امام پیدا کر کے ان کو تمکن فِي الْعَرْد اور حکومت عطا کریں اور حکومت کرنے نہ مقصد کے تک ہونا اللہ اے آنین جی فلانا سارنے اے میں نے متعلق بھی آنین جی گلہ کرنے تھے سارنے بندیاں اے سڑنے آلے تھا سڑنے ہی انہیں کسمت چاہیے کچھ نہیں چوبی کھنٹے سارنے اے جناب سنت اللہ ہے اللہ دی سنت دشمنہ سارنہ اے میں آئیت جو پیش کر رہے ہیں شاہ صاحب دسیوں پہ جی کدے گلتے تھے اللہ فرمایا آنین جی محلویت اللہ فرمایا اے فاروق کی ماں کیا جی تو سکھتے عام ذرا اسا جو بڑے بڑے اسادتا جڑے کرنے نے خطاب ذرا ترنوں میں میں کہو میرے پائیں آت کا کھیل ہے وہ کیا سی بات ہے میں تو اپنے انداز کا بولنے والا ہوں میں ناقل نہیں ہوں میں آقل ہوں تے کدے توں آکھیں جی ہوں جو بولا پھر دو چار جملے سن وَنُرِيدُوا اَنَّ مُنَّا تے اَسَا اِرَادَا کیتا جے اسی احسان کرا عَلَلَّذِينَ اَسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْدِ اُنَّا لوگا تے جڑے زمین اُتے جڑے زمین اُتے کمزور بڑا دیتے گئن وَنُمَقِّنَا لَهُمْ فِي الْأَرْدِ تے اُنَا اسی تَمَقِّن فِي الْأَرْدِ حَكُومَتَ عَتَا کرَا وَنُورِيَا فِي رَعَوْنَا وَحَامَانَا تے اَسِی دَسَا تے اَسِی دَسَا کس نُو فِي رَعَوْنُو تے ہامانو کی دَسَا مِنْهُمْ مَا قَانُو يَحْذَرُو تَسَا سِی فِي رَعَوْنُو حَامَانُو اُوٹ منظر او چیزا کہ ساری عمر ہونا تُو نسترین کہ یا اللہ سی اے منظر نہ دکھا موسیٰ دائے منظر نہ بیکھا موسیٰ نوئے عزت نہ دےوی فرمایا پترہ تُسا تَسَا سی او منظر جنا تُسی ویکھا نہیں چاندےو اسی دسا و شان موسیٰ دی کیوں جی میں خانہ سخن کا گداہِ قدیم ہوں اے گل ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہے جوڑا رنگ بیکھا نے دو منٹ پہلے کیے پتہ لگیا سڑننا نصیر دینا تھے کیے کروڑو ہر رنگ کی شراب تے آلے میں ہے میرے ہر بندے چور چور لائی چور چور لائی چور چور لائی چور چور اے جسرا پتہ ہے خالس ٹیل پہ آوے بتی چور چور کر دی کدی چور چور نہیں کر دی خالس ٹیل پہ آوے بتی ویج تے کدی چور چور نہیں کر دی جو وہ بتی چور چور کر دی ہے جس ویج آمیزو شو جاوے بٹی تیل دے ویج پانی دی خالس نہ رہوے انخالس ہا رہوے ہو جاوے اے چور چور کر دی ہے جڑے خالس لوگ بیٹھیں جڑے خالس لوگ بیٹھیں جڑے اکلمند لوگ بیٹھیں اے تے چور چور نہیں کر دے کیونکہ انہیں کول تیل خالس ہے تے بتیاں بال کے بیٹھیں تے میں نو سون رہے ہیں تے جڑے چور چور کر دیں تک لو بٹی تک لو بات نوووے خلو تے رات نوووے خلو بات نوووے خلو تے رات نوووے خلو جڑی چور چور کرے گی وجہ کی ہے کہ اس ویج پانی پہ گیا ہے اس ویج خالسیت نہیں رہی پیور پان نہیں رہا جڑے پیور پان نہیں جناچ جڑے خالس نہیں پتہ اللگیا چور چور نصیر الدین دے خلاف ہو کر دیں پانی پہ گیا ہے تیل خالص نہیں ہے جی سڑ دے رہے ہیں انہوں نے مر دے رہا مر دے رہا ہو ہے جی تکی ہو یا کہ خالص تیل محبت باطل غمدی دا الفت بیش ترگیرت محبت باطل غمدی دا الفت بیش ترگیرت محبت باطل غمدی دا الفت بیش ترگیرت چرا غیرہ کہ دودھے ہست سر در سر زود ترگیرت مولانا نظامی مولانا نظیری نیشہ پوری آنے نا اور سنے ہو اے ٹوک اج میری آلے ہو اچھے بڑے بڑے پیر آئے ہو سن بڑے بڑے شہزادے اور بھی آسن لیکن جڑا اے میرے علیدہ پتر آجائے آنے نا آہ اس اے صاحب کمر کل جا کے پچھ اے اس کل پچھ جا کے خاجہ شریف کل پچھ جا کے کہ آواز بچا رہے ہیں میرا مالک اس تکلی ہاں ننہ نظیری کے یاد ہے کہ محبت بادلے غم دیدہ اس لئے محبت کر دکھ سکھ کرنے ہی تھے اس بندے نال کر جہاں اگے بھی دکھی ہوئے کوئی کرے نا دکھ ہوئے تھے کوئی گال ہوئے نا اس لئے دکھ سکھ نکال ہے نا مشٹنڈیا نال کیوں دکھ کرنا ہے دنیا دار مشٹنڈیا نال جڑے کرسیاں تے بینے آلین جڑے چاؤں چاؤں کرنے کتے آمار سیٹا واسطے کدے کسی بندے یا پترہ ملے نہیں سلام نہیں زندگی تکیتا تے جسے لئے ووٹا آویں جان اس لئے شرمانی نہیں نہیں تے کتے آمار کولی بیٹور ونجان تسی میں نے ووٹ پاہ چھڑیا مہربانی کری کسی نہیں ککڑی مارویں جے کیوں آئے جنہاں فیتا کھڑا ہے ککڑی مار گئی میرے تھا دادا جی پرسو فوت ہو گئے اوکھے جو ہی جڑی اپنے ووٹا تو پہلے فوت ہو اوزار حسنہ تعلق کوئی نہیں ایڈیا شہدیانت اسی تکنے پہ ہو اے نہ دنیا دارا ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے میں کچھ نہیں سمجھتا میں آپ غریبوں کے پاس آیا ہوں جن کے دل میں درد رسول ہے درد عشق عال زہرہ ہے محبتیں اور یہاں اللہ ہے جالے رسالہ جانے غوصل pain اید نصیر و دین نصیر شاہ صاحب جلالہ جلالہ آپ محر علی اسانے پیرہ میں چوں او پیرزادے تشہزادے بھی ہیں جڑے بڑے بڑے لیڈرانہ انتظار کرنے ہیں کہ ما تو جلوہ فرما انہیں قدم رنجا کرنے ہیں ما تو اسانی کو ٹھے دے کہ دیرے آوے کرنے ہیں اسانی چار بندیاں ٹیم آنے مینجے تے پتہ نے میرے دادے کے آکھیا او لوگ او پیر او پیرزادے جڑے بڑے بڑے لیڈران دے را عطا کریں کہ کہ دیو آج آمیں تے میری عزت بن جاوے تے میں دستان میرا دادا کے یاد ہے دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار کملی والیاں دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار اے تے قدم قدم پامی جیون دیا جیون دیا تاہو ان خوش حالیاں قدم پامی جیون دیا جیون دیا تاہو ان خوش حالیاں دا دا میرا یہ کہہ رہا ہے کملی والی توں قدم پاک ادھرے جیون دا کوئی لیڈر آوے بادشاہ وقت آوے ہے جی دادے دی آواز کے ایک عملی والیہ تو پہرپا علی المرتضیٰ تو پہرپا فاطمہ تزہرہ تو جلوہ فرما غوث پاک تو کرم فرما میرے کار وچ اس کوٹھڑی وچ اس چوپڑی وچ اس منگتیاں تے گدہ گرہ دی چوپڑی وچ تو کرم فرما تیسی آج کہیے کہ جناب ساڑھے کو الفرانا لیڈر آوے فلانی پارٹی دا لیڈر آوے دیکھ کتنے بڑے افسوس تھی کہا لے کتنا بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جو فقر کو چھوڑ گئے مکر اختیار کیا فقیروں کو چھوڑ گئے غریبوں کو چھوڑ گئے یہ جو بے نوا بیٹھے ہیں دھوک اجمیری میں چکوال میں للہ میں اور اس علاقے میں یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ سن رہی ہیں خطاب اور جہاں تک میری آباد جا رہی ہے سن لو ہم ہمارے آباؤ اجداد غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے ہمارا کچھ کلاہوں سے بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو رکھنا چاہتا ہے تعلق وہ فقیر نہیں ہے وہ اپنے باپ دادے کا طریقہ چھوڑ گیا یہ میرے تیانے جناب کہ تقریر کرنا یہ پیو دادے دا طریقہ نہیں تے لیڈران تھے داستہ سکنٹے وزیر اعلیٰ نہیں تے وزیر اعظم دی انتظار کرنا ویٹنگ روم میں یہ پیر میرے علی شاہ کا مسلک ہے اکے جناب اکے خاجہ غریب نواز تقریر نہیں کی تھی خاجہ نہ غریب نواز ساری عمر جوبے پرنے رنشیر نہیں آنا لوگاں لٹنے رہے مال بنائے جہدادہ بنایاں مربع بنائے کنو بابا فرید الدین نے تقریر نہیں کی تے غوث پاک جڑی یہ غلطی کرنے رہنے جوڑا انہ دا پیران دا پیرے جس دا تسیدے میں جتایا کھان دے ہیں ہر جگہ تھے گیلانی گیلانی غوثیہ لنگر غوثیہ مہریہ گوڑ لیا لے پل لگے جناب اس پاک دا صدقہ کھا رہے ہیں سارے پیر میرے علی شاہ بھی کھا رہے ہیں تے بڑے بڑے ولی کھا رہے ہیں اوکے کرنا رہے چلی سال اوپلے کھے چیا اوہ شاک مجھے لگا رہا تیڑ لاکھ تو مجموع ہونا جائیں جی تسیہ کو جناب غوث پاک دی تقریر کی تھے تے نصیر الدین دی تقریر کی تھے تے پھر میں دلیل دینا غوث پاک تو اتتا اتتے رسول اللہ دے مکلدہ سی غوث پاک دے مجھ نے مکلد نہیں کلمہ رسول اللہ پڑھ دیا عزت کر دیا خوث پاک دی کلمہ رسول اللہ پڑھ دیا پھر رسول اللہ دے روزے کی تھے تے تیرے میرے روزے کی تھے رسول اللہ دیا نمازہ کی تھے تے تیرے میریا نمازہ شو دیا کی تھے چھوڑ دے نمازہ بھی تے چھوڑ دے روزے بھی یا لکھ کے دے کملی والی دی تے تیری نماز اکھے روزہ اکھے ذکاة اکھے نیت اکھے مقام اکھے جاتا تُو روزہ نہیں چھوڑنا ہے اگر جی 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 شودہ ہے وے رکھنے ہیں پھر بھی آپ جاتے نہیں جی جی نماز شودی جی آئے پامے ریاکاریہ سے ہی بننے ہیں آپ یہ اتنی پر پڑھنی تا پہنی ہیں تیسا نامی خطاب ہو جانے سے پر کرنا تا پہنے ہیں سمجھائی نا آسانہ بھی خطاب اس مقام رہ سے ہی کوڑی کا نمازان کوڑے روزہ آسانہ بھی شودہ جی خطاب سے پر آسانہ خطاب تک کہ دو دو لکھ دا مجمع ہوں دے اس فقیر دے خطاب ہے بے شک بے شک یا اتے اکے آسانہ پہنچ جاتے تھوکوڑی بڑا شکریہ کہ ایک بندہ ایک امام حسین خواب چائے جب میں ٹی وی تے پڑھی نہ دوسرے دن اس مہنے وہ مرید نہیں سی اس نے کہا میں ہی جگہ خطاب بھی بیان کی تھی اس نے کہا کہ میں تو انہوں ملنا چاہنا میں مرید تا نہیں ہا لیکن میں ایک گلت تو انہوں تا سنی میں کہا آیا آپ بیچارہ میں لکھنا پڑنا ہونا کئی وری دروازہ بند ہوتا ہے لوگ مہربانی کر دیں میرے انتظار بھی کر دیں میری کیا چڑکا بھی چال لیں دیں میری کیا بتمیدیاں بھی چال لیں دیں ایک سنگیہ دی مہربانی ہے پہ کئی اخلاق وردے رہنے انہوں نے مل دے نہیں تو میری کیا چڑکا بھی چال کے میری ہوتے پروانے ہیں دیں یہ بھی اس دی مہربانی ہے انہوں نے یہ بھی پتہ ہوں دیں کہ ماں جتنے بھی مارے ماں ماں ہی ہے تو یہ شبکت میرے تقدر میرا اگر اے بدخلاقی کرنا بات دفعہ غصے ہو جانا اور بتمیدی کر جانا اس وجہ اگر سچ نہ ہو گیا تو میں نے کوئی سلام بھی نہ دے لیا سمجھائی میں ارز کر رہے ہاں کہ اوہ آیا پچھارا بیٹھا رہے چلا گیا اس دور دن میں نے فون کی تا جناب میں تھا دو کنٹے بار بوڑ تلے بیٹھا رہے ہاں تو میں تھا چلا گیا ہوں میں جناب نے ایک گل دس رہی تسی بڑے خوش نصیب آدمی ہو میں نے کہا گل کی میں نے کہا لاہور دسی اس در نمبری میرے کو لکھیا ہے اس نے کہا جناب جس دن تُو دیکھ ٹی وی دے پڑے رہا سلام تے میں خواب اتھ امام حسین دی زیارت کی تھی اے میں کوئی اپنی کمال لی دس رہا انہ دا کرم دس رہا میں اتھے ہی آجز گناہگار اوہ جائیہ لیکن انہ دا کرم بکھوں اکھے میں خواب تک ہی کہ آپ ایک مسجد چڑھو تے اتھے آپ کالی پگڑی پڑ دی آپ نمبر تے بیٹھے تے میں نوں خواب تھی جیڑا قوت دستی کے فرانی چیز فرانا بندہ اے بے ہوئے میں نوں پتا کہ اے امام حسین رسول اللہ دے نواز سے چھوٹے میں ایک دمبوسی کی تھی آپ دے ہاتھ چمیں تے آپ کلے بیٹھے مسجد کلے تے پوری مسجد کاغذہ نر پری اوہ چھت تک بہت بڑی مسجد ہے فرمانے ہیں کہ اے تکیہ اے کاغذ ساپ پری یہ مسے میں اندر گیا گیا آتے انہوں نے ملیا میں کہا حضور میں دیکھتا ہے لیکن پتا نہیں کاغذ گڑے انہوں نے کہا اے سال جڑے ساری دنیا توں میرے تے سلام تے مناقب لکھے گئے اے اے سارے اللہ نے میرے گل بھیجوائے کہ اے تیرے واسطے لوگا نے کہا مختلف زبانہ تے آپ نے پھر ایک کاغذ تیر بھی چوکی ہوگی چکیا چک کے تے اے شیر پڑیا جڑا ہونے میں پڑھ سا امام حسین تے اکھیاں جو آنسو آئے آپ رو کے آپ یہ شیر پڑیا فرمایا اے میں تک کچھ نہ سن لو میری مخالفت کرنے والے ہو چاہے جو بھی ہے پیر ہے عالم ہے لیڈر ہے کوئی بلا بھی ہے اپنا ہے بیگانہ ہے سنو حسین میرے نال نے سمجھائی اسی سر کھاؤ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے دوسری فرمایا گوڑ لے جائیں گا اکے حضور میں گیا تھے نہیں اکے اتھے جامی نصیر الدین نہ تھا ایک میری اولاد ہی چویا اس نو مبارک دے نہیں کہ اے لکھا سلام میرے تیائن اس مرتبہ دا جینا پہلا نمبر میں دیتا ہے تیرے سلام نو دیتا ہے آجی اے تیانو میں تیرے سلام نو میں نمبر دے گوڑا نصیر الدین نو میرا سلام دے نہیں کہ اس نو مبارک دے نہیں اوہ شیر کے پڑے ہاں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے اے شبیح مصطفیٰ اے شبیح مصطفیٰ اے میں کوئی اپنی خوبی نہیں داس رہے ہیں اے انہیں دکھ کرن داس رہے ہیں ہمیں جائیے ہیں آگو میں اپنی کرامت یا فضیلت نہیں داس رہے ہیں میں اوہی گناہگار آدمی ہوں میں کچھ پی نہیں لیکن نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے پتہ کی لگیا کہ نصیر الدین دیکن خالی نہیں اس دیکنڈی کے حسین کا ہاتھ ہے سمجھائی سمجھائی